جولائی دوہزار اکیس میں میں نے کشمیر فوڈ سیریز کی تھی اس کا کچھ بیلنس ابھی باقی تھا اس بیلنس کی ایک قسط میں نے آج آپ کے سامنے رکھتی ہے بہت دن سے دل پر بوجھ تھا کہ یہ بیلنس میں نے کیوں سمال کے رکھا ہوا ہے آپ کے حوالے کیوں نہیں کیا آج کچھ بوجھ ہلکا ہوا ہے تھوڑا وزن کچھ اور دن بعد ہلکا کروں گا کشمیر سیریز کا یہ ایک چھوٹا سا انریلیز ویڈیو قبول کیجئے اگلی ویڈیوز چینل پہ ہوگا وہ ہیدر آباد سے ہوگا کشمیر میں ایک نئی صبح ہے موسم بہت کچھ گوار ہو گیا ہے ساری رات بارش ہوتی رہی اس وقت ہم مکلے ہیں پرانی سیٹی میں آیا ہوئے ہیں یہ دستگیر صاحب کا مزار ہے یہاں پر باہر ایک مسئلہ لواسہ بکتا ہوا میں نے دیکھا مجھے لگا کہ میں یہ ضرور رائے کرنا چاہیے یہ کیا چیز ہے اور یہ لواسہ ہے روٹی نورمال روٹی اچھا ایک بنا کر دیجے کتنے کا ہوتا ہے دس والا ایک دیجے اور اس میں چھولا بھی لگے گا لگائیے کشمیری پیزا ہے کشمیری پیزا ہے صحیح بات ہے اچھا یہ میں نے ان سے بھی لیا اور انہوں نے چٹنی لگائی ہے کچھ چھولے ہیں اور یہ لواسہ کے اندر انہوں نے مجھے رکھ کر دیا ہے اور بلکل رو فوڈ ہے یہاں بلکل پرانی دلی کی گلیوں میں کہیں کہیں سکول کے باہر چھولے اور بریٹ سلائس ملتے ہیں یہ چھولے اس کا سمجھا دے رہے اور یہ جو لواسہ ہے یہ بریٹ سلائس کا کام پورا کر رہا ہے تو لگ بھگ ویسا مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ انہوں نے اس کے اندر یہ خاص چٹنی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے اس میں زیرہ ویرہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے لیکن ہے بڑا ریفریشنگ سا اور یہ گرم ہے یعنی چھولے ان کے پاس گرم ہے اچھا لگ رہا ہے دس روپے کا ہے یہ بڑے والے میں نگے تو بیس روپے کا ملتا ہے تو اول سٹی کے خانیار علاقے میں اور یہاں پر مجھے ہی مسالہ لواسہ کھانے کو ملا جو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دس روپے قیمہ دے اس کی دا ریچت موہن تراؤت سکھو بیا سکھو بیا سکھو بیا سکھو ہوا لکڑے بیا سکھو بیا سکھو بیا سکھو بیا سکھو بیا سکھو بایم کیا نام ہے آپ کا منظور احمد منظور احمد بھائی کتنے عرصے سے یہاں پلاغاتے ہیں آپ کامس کام تیس سال سے کسی جگہ پر پیاز ہے اور مولی ہے مولی ہے دنیا ہے مرچ ہے ماشادہی بھی ہے زرا ہے تھوڑا ان کی اس چٹنی میں کافی ساری چیز ہیں خاص کشمیر میں میں نے دیکھا کئی جگہ ہی اس ٹائپ کی چٹنی چلتی ہے پیسے کی بات نہیں ہے اب شوک سے کھائے دیں کھاؤا ہے موسیقی یہ زیرو بریج کیا لاتا ہے یہ پہلے بریج تھا یہاں ٹرافک چلتا تھا جہلم ندی کے اوپر بنا ہوا ہے اور ابھی انہوں نے اس کو بند کر کے ایک سپورٹ بنا دیا اور وہاں پہ ایک اس کا آلٹرنیٹ بریج بنا دیا دوسری سائٹ پر اور یہ پبلک کے لیے کھول دیا ہے آپ آ کے بیٹھ سکتے ہیں ایک سپورٹ ہے ریفریشنگ ایریہ ہے نیچے پانی ہے اور یہ جہلم ندی بہت زیادہ لیندی ہے بہت دور تک جاتی ہے یہاں شکارہ رائٹ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ندی کافی خوبصورت دیکھتی ہے اگر آپ یہاں پر آئیں تو زیرو بریج ضرور آئیے موسیقی کون سی مچھلی ہے یہ جہلم کی مچھلی ہے کچھ نام ہے اس کا کچھ میری مچھلی یہ ایک ہی ہے تو ایک بڑی ایک چھوٹی بس ایک ہی سائپ کی ہے کتنے کی ہوتی ہے سو روپا اور یہ چالیس روپا اور یہ آلوک ہیں اچھا جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب تک آپ کو کوئی آپ کا کشمیری ساتھی نہ ملے آپ اس کا علم بھی نہیں ہو سکتا آپ اس سے پوری طرح محروم رہیں گے نہ نام جان پائیں گے نہ شکل دیکھ پائیں گے شوکت بھائی کی آفیس میں آیا تو میں نے کہا چائے پی نہیں ہے چائے انہوں نے منگایا چائے کے ساتھ انہوں نے منگایا یہ اس کو بولتے ہیں کشمیری روٹی دونٹ جیسا ہے دیکھنے میں لیکن اس کا ٹیسٹ ہلکا سا نمکین ہے اور یہ ایسی ایک بلکل پلین روٹی ہے کہ آپ اس کو چائے سے کھا لیں چائے آپ اس کو پور میں کے ساتھ کھا لیں انہوں نے ابھی ہنڈو ہنڈ مگائی کہیں آس پاس میں بنتی ہے گرم گرم آئی ہے اور میں نے چائے کے ساتھ کھائی اس کے اوپر یہ تیل لگے ہوئے ہیں تیل لگانے کے بعد انہوں نے اس کو بیک کیا ہے اور یہی چیز چائے کو اپنے اندر ایبزوب کرتی جو اس کی اندر کی لئر ہے اور اوپر کی لئر اس کے اندر فلیور پیدا کرتی ہے یعنی یہ ہلکا ساتھ تیل کا فلیور بھی آتا ہے پانچ روپی کی ایک آتی ہے بڑی قیام اچھی ہے کشمیر کا دل اگر لال چوک ہے تو اس کا جگر نوہٹا ہے میں اس وقت نوہٹا علاقے میں کھڑا ہوں اس پسم کا کھانا یہاں پہ مارکیٹ میں بکرا ہے اصلی سٹریٹ فوڈ کیا ہے اس پہ نظر ڈالیں گے ٹرائی کریں گے تو چلتے ہیں پہلے جاؤں ٹرائی کریں گے تو چلتے ہیں پہلے جاؤں ٹرائی کریں گے تو چلتے ہیں موسیقی 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 مجھے ایک دودھ کی دکان نظر ہے میں نے پوچھا کہ یہاں لسی بھی ہے انہوں نے کہا ہاں یہاں لسی ہے تو ان سے میں لسی لوں گا یہاں کی کشمیر کی لسی دیکھتے ہیں کس ٹائپ کی بناتے ہیں آکھو گا چلو چلو آکھو گا پاہ 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 تاک مقات مبات مارے تو کشمیر نواتا کیلسی تکے دیکھتے ہیں بنانے کا طریقہ تھوڑا الگ لگا زائے کا دیکھتے ہیں کیسا ہے بسم اللہ الرحمن ان ایکسپیکٹڈلی یہ میٹھی نہیں ہے یہ نمکین لسی ہے یہاں چاہے میں بھی نمک چلتا ہے یہ پانیر ہے دہی آگیا اچھا یہ اسی برتن میں جماتے آپ دہی اچھا ہمارے ہاں دلی میں کم گہرے برتن میں جمائے جاتا ہے تاکہ زیادہ علاقے میں ملائی آئے یہاں پہ گہرہ ہی زیادہ ہے برتن کا مو چھوٹا ہے الگ الگ طریقے ہیں ہر جگہ کے یہ گائے کا دودھ ہے یہ گائے کا دودھ ہے یہ گائے کا دودھ ہے اچھا گائے کا گاس الگ ہے بہر کا گاس الگ ہے ہاں موسم بھی الگ ہے صحیح یہ تو کم سے کم آٹھ مہینے من کے سردی رہے سردی رہتی ہمیں ایک نوازوان ملا اس لئے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ وازوان کے برتن آفر بنتے کہاں ہیں اور کیسے بنتے ہیں تو تنگ گلیوں میں ہمیں لے کر آئے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پورا کار کھانا ہے سماوار کہتے ہیں جو نمتی چائے کشمی کو پیتے ہیں وہ تراصل اس برتن میں بنتی ہے اور یہ بیسک سے شروع ہو کر وہ پیشکوور ڈیزائنگ اور غیرہ سارا یہاں پر پروسس ہو رہا ہے یہاں ہے کہ بھٹی بھی لگی ہوئی ہے اس فرنیس کے ذریعے اس کو یہ پروسس کرتے ہیں پورا ٹانکیں آنکے لگاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اس سائیڈ آ جاتا ہے یہاں پر اس کے اوپر باقی فنیشنگ ہوتی ہے آجاں یہ ابھی بعد میں صاف ہو جائے گا کیا چیز لگی ہوئی ہے یہ ایسا ہو جائے گا یہ کیا لگایا ہے یہ اس کے اندر رنگ بھر دیا ہے پہلے اس کے اندر انگریونگ کی انگریونگ کے بعد اس کے ایسا رنگ بھر دیا اور اس کو بعد میں یہ صاف کر کے اس پوزیشن پر لے آئیں گے یہ ساری چیزیں تاموے کی بنتی ہیں کشمیری لوگ زیادہ تر تاموے کے برتن استعمال کرتے ہیں اور اسی کے کارخانے میں میں اس وقت کھڑا ہوں نوہٹا علاقہ ہے جہاں وہ ایک بیک سائیڈ ہے اور یہاں یہ سارے کام ہو رہے ہیں یہاں کچھ تھوڑی بہت تھوڑی بہت مشین بھی ہے لیکن زیادہ تر کام حادث سے ہوتا ہے دیرے دیرے یہ سب چیزیں پر پروسس ہو جاتی ہیں یہ ابھی ادھورا ہے اس کے اوپر ڈیزائنگ باقی ہے تو یہ تھا نوہٹا ابھی ہم پھر کھانے کی تلاش میں ہی ہیں ہم نے ایک لسوی بھی لیکن ابھی ہمیں کھانے کو کچھ ڈھونڈا ہے یہاں پر کھانا کچھ ہمیں کھانا ہے تاکہ یہاں کا سٹریٹ فوڈ کا ذائقہ آئے یہاں کے بلکل رو چیزیں کھانے کو ملیں یہ کیا نمکن ہوتا ہے اور وہ کیا آلو آلو ہے یہ پراتھا اور یہ پراتھا سیم ہے یہ سیم ہے تو ٹھیک ہے یہ ہمیں دیجے ایک ہی جگہ دیجے ایک ساتھ کھائیں گے تو آج سپیشلی یہ پورا ٹریول صرف اس حلو پراتھے کے لئے کیا ہے یہاں کا حلو پراتھا مشہور ہے سامنے حضرت بلدھرگا ہے حلو پراتھے کا میں نے آرڈر کیا ہے اور میں نے سنائے کہ یہاں کا حلو پراتھا بہت زیادہ لازیز ہوتا ہے جو دلی میں حلو پراتھا بکتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس کی میں نے تعریف سنی ہے ابھی کھا کے دیکھنے یہیں کھائیں گے پراتھا ہمارے لئے یہ پچاس روپے کا ہے شکل میں تو کچھ دلی جیسا ہی لگ رہا ہے باقی ایک بار اچھا سا نیوالا لے کر دیکھتے ہیں تھوڑا تھوڑا کئی جگہ کچھ نہ کچھ کھایا تو لنچ ہم نے نہیں کیا لنچ اپنی جگہ ہی رکھتا ہے لنچ اگر نہ کریں تو اب لنچ کی جگہ ہی سب چیز پوری نہیں کرتی ایک نیوالا اس کا لے کر دیکھتے ہیں حضرت بل پہ یہ حلو پراتھا کس طرح سے سرب ہو رہا ہے دیکھتے ہیں باقی بوچ دار ہے کھچاؤ ہے پراتھے میں جو کہ اس میں ہوتا ہے یہ میڈا کا پراتھا اچھا لگ رہا ہے حلوے میں مناسب میٹھا ہے بین توہاں میٹھا نہیں ہے وہ چیز تھوڑی سی پرابلمینٹک لگتی ہے یہ مناسب سا میٹھا ہے مو کو کچھ نہیں کہہ رہا آپ آرام سے کہا سکتے ہیں اور اچھا لگ رہا ہے پراتھے کو اگر الگ سے ٹیسٹ کر کے بتاؤں تو روکھا پراتھا تھوڑا تک آ کے دیکھتے ہیں اس میں ہلکا سا نمک ہے یہ پراتھا نمکین ہے حلوہ میٹھا ہے تو جب میٹھے اور نمکین کا ایک ساتھ نیوالا بھی مو میں جاتا ہے تو وہ کمبینیشن ایکچولی کنٹراسٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کا وہ بھی اچھا لگتا ہے اور اس کے اندر وہ چیز محسوس ہو رہی ہے پراتھا نمکین ہے حلوہ میٹھا ہے مزیدار لگ رہا ہے میرے نیوالے کا سائز لگتار بڑا ہو رہا ہے یہ بڑھتا ہوا سائز اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے یہ بھی دیجئے کتنے کے اینگے دس روپے کے دے دیجئے چھولے کلچے میں جو مٹر ہمارے ہی 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 ہوتی ہے اس کو انہوں نے شاید بیسن لگا کے تلا ہوا ہے اور انہوں نے بتایا یہ نمکین ہے میں کھا کر دیکھتا ہوں ایک بار تھوڑے سخت ہیں نمکین ہیں مٹر کا مزا آرہا ہے بہرحال ہم ہلوہ پراتھے کے لیے یہاں آئے ہیں تو ہلوہ پراتھا تو نہیں چھوڑیں گے آپ لوگ کھاتے ہو بھی یہ ہے ہلوہ پراتھا تو میں چاہتا ہوں کہ کشمیری اس کو کھاتا با کیسا لگتا ہے آپ کھا کے دکھائیے کم جدہ چاہ کے ساتھ مگر یہ تو میٹھا ہے چاہ کے ساتھ کیسے چلے گا ہلوہ مت کھاتے ہیں ہاں وہ اپنے اندر بڑا مزدار ہے یہ پراتھا اگر چاہیں تو کسی سبزی سے کسی سالن سے بھی کھایا جا سکتا ہے اتنا کم یہ تو بہت کم ہلوہ لے رہے ہیں ہم تو جب تک ہلوہ بھر کے نہ لے ہم آتا ہے ہم تو ہلوہ بھر کے نہ لے ہم آتا ہے فیاس آپ سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ورنہ ان کی فیاسی ساری ختم ہو جائے گی اور ہم پہ ناراض ہو جائیں گے کہاں رہتے ہیں آپ کتنی پرانی دکھانے ہیں یہ تو میرے باب دادو سے دیئے ہیں اچھا اچھا یہاں بالکل اس کے سامنے میں نے دیکھا کہ یہ سپیشل کشمیری باسکشمیری یہ کس چیز سے بنتا ہے کیا ہے یہ ہاں 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 درگا سے حلوہ پراتا کھا کے واپس آتے ہوئے چوکت بھائی نے مولا کہ یہ خاص کشمیری کلفی ہے چچا بیچ رہے ہیں اسلام علیکم کسی اس کی بناتے ہیں جیسے دلی میں ہوتی وہ ہی ہے کچھ ہلا ہوتی ہے دلی سے الگ ہے آپ کھانے سے بھی مجھے ہیں دلی سے الگ ہے یا دلی سے ٹھیک ہے یہ ایکچولی ربڑی کا فلیور دے رہی ہے جو ہمارے ہاں کہیں ربڑی اگر آپ نے کھائی ہو ربڑی کو جمایا ہوا ہے سمجھ لیجے اور ایک الگ سی فارم بن گئی ہے اس کو یہاں پر کشمیری آئس کریم تامے کے اس بڑے سے پتیلے میں یہ آئس کریم انہوں نے برف کے ٹکڑوں کے بیچ میں دبا رکھی ہے اور یہ اور یہاں پر علا کے اس کو یہ بیسکا ہے کریمی ہے خشپدار ہے اور دودھ کو جمانے سے پہلے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی اس کو پکایا گیا ہے ایسا ہی ہے نا دودھ کو پہلے خوب پکایا ہے اچھا اس کے ساتھ جو جب میں اس میں یہ سپون لگا رہا ہوں تو یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ یہ جمی ہوئی بھی ہے کریم ہوتی اچھلی یہ صرف دودھ کی بنی میں دلی میں آپ کو یہ جان کی شاید حرد ہو کہ میں نے آج تک کبھی کلفی نہیں کھائی مجھے تنا زیادہ شوق نہیں ہے یہاں راستے میں افتانک سے نظر آئی تو شوقات بھائی نے بھی سجیسٹ کیا کہ آپ کو یہ چکنی چاہیے تو میں نے تو یہ کشمری آئیس کریم کو طور پر لی تھی اور اب آپ اس کو آئیس کری مان لی جائے یا کلفی مان لی جائے جو بھی کچھ ہے لیکن اچھی ہے یہ چالیس روپے کیا صرف کچھ زیادہ قیمت نہیں ہے اس کی بہت محنت لگتی ہے اس نے کیا کرنا بڑتا ہے صبح صوی اللہ 5 بجے سے دودھ دودھ اچھا ہونا چاہیے دودھ اچھا ہونا چاہیے آپ بناتے ہیں میں خود بناتے ہیں گھر پہ اپنے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو تیار ہونے میں کم سے کم سات بجے سے بارہ مجھے درائی خروڑ بھی ڈالنا پڑتا ہے پیس کے پیس اس کا میٹھا بھی اتنا مائلڈ میٹھا ہے آپ کھالی جا آپ کو ناغوار نہیں ہوگا اور مجھے چاچا نے بتایا کہ جتنی اس کے اندر محنت ہے اس کے حساب سے اس کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے وارت ہے تو یہاں کیونکہ یہ بلکل سڑک ہے اور زیادہ دیر ہم کھڑے نہیں پائیں گے گاڑیں ہماری سامنے کھڑی ہیں تو ہم گاڑیں بیٹھ دیں بہت بہت شکریہ